نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیغ ہولی کے موقع پر مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی ہری دوار پہنچے جہاں انہوں نے پتنی کے ساتھ دکشیسور مہادیو مندر میں پوجا ارچنا کی یا پوجا تقریباً تین گھنٹے تک چلی اس کے بعد مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے مہا نیروانی اکھاڑے کے سچو اور اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت کے ادھیاکش مہند رویندر پوری کا آشیرواد بھی لیا اس دوران سی ام دھامی نے کہا کہ میں نے بھگوان سے پرارتھنا کی ہے کہ سبھی کے لیے پردیش کے اندر سکھ شانتی سمردھی ہو اور سبھی کے جیون میں ہولی کے رنگوں کی طرح سبھی رنگ بھرے سبھی لوگ دیش اور راستر کی اندرتی کے لیے اپنے دائتو کا نربہن کریں اس دوران بجٹ پر بولتے ہوئے سی ام نے کہا کہ اس بار کا بجٹ نوجوانوں اور ماتری شکتی وشیس کر روزگار کی اندرت بجٹ ہوگا دیشت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے نترتو میں پورے دیشت کے لیے آم بجٹ آیا ہے اسی کے آدھار پر اتراخند کا بجٹ بھی اس بار پیش ہوگا اس بار کا بجٹ ہم نے مکھیتہ اس میں جو آگے ہم نے پراؤدھان کیا ہے یہ نوجوانوں کو اور ماتری شکتی کو سمرپیت اور پیشش کر روزگار کی اندرت بجٹ ہوگا اور پوری طرح سے جو ہمارے دیش کے سوسی پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں پورے دیش کے لوگوں کے لیے جو آم بجٹ آیا ہے سب کی آساؤں کو آکانچھاؤں کو پورا کرنے والا بجٹ ہے تو سی ایم نے پردیش باسیوں کو ہولی کی شبکامنا دی سبھی کے جیون میں ہولی کی طرح رنگ بھرے یہ کہا انہوں نے ساتھی بجٹ کی انہوں نے جم کر سرہنا کی ہے تو اپنے پتنی کے ساتھ ہاری دوار پہنچے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی ہولی کو لے کر انہوں نے پردیش باسیوں کو شبکامنا دی ہیں پودھار اوپن کیا اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو ادھک جانکاری کے ساتھ سیوگی سنجی پنڈر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجی مکھے منتری نے پردیش باسیوں کو ہولی کے شبکامنا دی ہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا کارکرم رہے ہیں مندر میں پوجہ آرچنہ کے علاوہ تار ہی ہولی کے پردیش کو لے کر اتراخن میں دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پردیش کی جو مکھے منتری پشکر سنگھ دامی ہے وہ بھی لگاتار اردوار پہنچتے ہیں اور جس طرح سے ہولی پر انہوں نے اپنی پتنی کے سنگ پوجہ کیے تو اپنے آپ میں اچھا لگتا ہے کیونکہ توہار کا پردیش ہوتا ہے توہار کے پردیش 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 پر سب سے پہلے حریدوار جنپت کے سبھی واسیوں کو اور میڈیا سے جڑے سبھی لوگوں کو بہت بہت شکرانہ ہے بہت خوشی کا ایک پر ہے سبھی لوگ سب سے پہلے حریدوار کے ساتھ اس تیوار کو سیلویٹ کریں اور جو بھی گلے شکرانہ میں سبھی لوگ سیلویٹ کریں اور میں سبھی کو ڈھے ساری شکرانہ دیتا ہوں اور عشور سے پریبی کرتا ہوں کس ہولی میں سبھی لوگوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی چیزیں سب دور ہو جائیں اور سبھی کو ہولی کی بہت بہت شکرانہ در بتائی ہیں جنپتہ کچھ چاہیے نہیں دیکھیں سبھی پبلک ہریدوار ایک پریوار ہے اور سبھی لوگ ایک دوسرے بہت سبھی لوگوں سے بہت کنیکٹڈ ہے تو سبھی لوگ بہت اچھی ستیوار کو سیلویٹ کر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سارے بیپارمنٹل ساری سوسائیٹی سب آم پبلک کس طور سے ہولی کے نگ میں رہنگے ہوئے ہیں تو سبھی کو پونے ایک بار ڈی ایم سر ایس ایس پی سر اور سبھی ہڑوار واسیوں کو خود کی بہت بہت شکرانہ در بتائی بلکل ہمارے ساتھ ورشت پولیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنجے بلکل تو ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور ہولی کے رنگ میں پورا دیش رنگا ہے وہ یہ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے آگے بھی اپ ڈیٹ آپ سے لیں گے تو دیش بھر میں آج ہولی کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے اترہ کھنڈ میں بھی سبھی زلوں میں ہولی کو لے کر خاصہ اتصاہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہری دوار شہر اور گرامین کشتر میں صبح سے ہی لوگ رنگ اور گلال میں سرابور نظر آئے بچوں میں ہولی کو لے کر سب سے زیادہ امنگ اور اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس دوران پولیس نے سڑکوں پر مورچہ سنبھال رکھا ہے سگھن واہن چکنگ ابھیان چلائے جا رہا ہے بائک پر تین سواری کو اتارا جا رہا ہے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے وہیں بات لکسر کی کریں جہاں بار کاؤنسل میں ایڈوکیٹ ایسوسییشن نے جم کر ہولی کھیلی ایڈوکیٹ ایسوسییشن کے ادھاکش وکاس پوار کی ادھاکشتہ میں کھولی کا اتصاب منایا گیا اس موقع پر زلا جج سکن کمار تیاغی اور ایس ڈی ایم لکسر گپال رام بنوال بطور مکھ اتیتھی کارکرم میں شامل ہوئے اس موقع پر ادھاکتاؤں نے دونوں ادھکاریوں کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا اس کے بعد ادھکاریوں کو گلال لگا کر کھولی کھیلی گئے اس دوران وکیلوں نے اپس میں ایک دوسرے کو گلال لگا کر ہولی رنگوں کے ساتھ ہی اپسی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتا ہے وہیں ایڈوکیٹ ایسوسییشن ادھکشتہ بکاس پوار نے کہا کہ ہولی کے تمام برائیوں بھید بھاو کو بھلا کر آگے بڑھنے کا بھی پرتی تیسیل پریسر میں بار ایسوسیشن لکسر کے اور سے یہ ہولی ملن کارکرم کا آیوجن کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ایک انیسیٹیو ہے بار ایسوسیشن کا اسے کے میسیج آئے گا کہ سب لوگ آپس میں بھائی چارے سے رہے اور ہولی ملن اسی طریقے سے عرصو لنس کے ساتھ ہولی کا کارکرم منائے اور کسی بھی پرکار کا کوئی بیواد کوئی جھگڑا نہ کرے خوشی خوشی لوگ ہولی کا آنن لیں اور اس رنگوں کے ساتھ سبھی کی جننے کی رنگمائے ہو اور سبھی کو خوشالی ملے ایسی میں آسا اور امید کھتا دیش بھر میں ہولی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے کچھ اسی طرح رڑکی میں بھی ہولی کو لے کر لوگوں میں اتصا اور امنگ دیکھنے کو مل رہا ہے اس دوران گرامین شیطروں میں لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر رنگ لگا دیں ہولی کے موقع پر گرامین علاقوں میں منچلوں پر پولیس نے پینی نظر بنا کر رکھی ہے اس کو لے کر سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں شراب پی کر ہردنگ مچانے والے لوگوں پر پولیس کی خاص طور پر نظر ہے وہیں دوسری طرف ہولی کو لے کر بازاروں میں رونک دیکھنے کو ملی گلال اور پچکاری کی بکری سے ویاپاریوں میں خوشی کا ماحول ہے منگلور گڑمنڈی میں منگلور پریس کلپ دوارہ ہولی ملن کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا جس میں پریس کلپ کے سبھی پدادھکاری موجود رہے ہولی کے موقع پر پریس کلپ میں پھولوں کی ہولی کھیلی گئی اس دوران لوگوں نے ایک دوسرے کو ہولی کی بدھائی دی ہولی ملن کارکرم میں پریس کلپ ادھیاکش اکیل احمد نے ہولی ملن سمارو میں سبھی کو شب کامنائے دی پریس کلپ ادھیاکش شمیم احمد نے کہا کہ اس رنگوں کے دیوہار کے ساتھ نشے کے خلاف لوگوں کو جادو کرنے کیلئے سنکلپ دیا جائے گا اور لوگوں کو نشے کے پارٹی نشے سے ہونے والے دشت پربھاؤ کے بارے جانکاری تھی جائے گی آج پریس کلپ منگلوڑ دوارہ ہولی ملن کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس میں منگلوڑ پریس کلپ پر سبھی سدسے یہاں سمانی سبس اپسٹھت ہوئے ہیں اور پھولوں کی ہولی کھی گئی اور ایک دوسرے کو میٹھائے کھلا کر ایک دوسرے کو بدھائی دی گئے کیونکہ ہولی کا تیوار ہے اور سبرات بھی ہے سبھی کو بہت بہت شکہ ہم نے دی گئی ہیں اور پریس کلپ منگلوڑ کا ادھیس سے یہی ہے کہ سماج کے میں جو برائیاں ہیں وہ اجاغر کرنا ہے اور پریس کلپ منگلوڑ جو ہے ہر ویکتی کے ساتھ کھڑا ہے ہر جو ویکتی ہے جو اپنے واج اٹھانا چاہتا ہے وہ پریس کلپ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور پریس کلپ ہمیشہ سمجھک کارے میں لگ رہتا ہے دیو بھومی اترہ کھنڈ میں ہولی کو لے کر اتصاہ کا محول ہے اس کڑی میں بھارتی کسان یونین بھانو گٹ کی اور سے ہولی ملن کارکرم آئیوجن کیا گیا یونین کے ریشتری مہا سچیو نتن نیلو کی اگوائی میں لگسر میں ہولی ملن کارکرم کاریوجن کیا گیا ہولی ملن کارکرم میں پردیش دیکش پروندر چودھری سہیت سیکڑوں کارکرتاؤں نے حصہ لیا اس دوران کارکرتاؤں نے پھولوں کی ہولی کھیلی اور پردیش اور دیش میں امن اور شانتی کی کامنا کی وہیں کارکرتاؤں نے ہولی کے موقع پر اپسی رنجش اور برائیوں کو تیاغ کر شانتی پورن ماحول میں ہولی منانے کی اپیل کی اپنی پردیش کی اور دیش کی سرکار کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش کا کسان سوسیت ہے پیڑیت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہولی کے رنگ الگ سے اگر سرکار کر دے تو کسانوں کے اوپر بہت بڑی مہربانی سرکار کی طرف سے ہوگی لکسر میں عوید شراب کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پولیس نے عوید کچھی شراب کا کاروبار کرنے والے پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا پرتابپور گاؤں کے جنگل میں چھاپے ماری کے دوران یہ گرفتاری کی گئی موقع سے کچھی شراب بنانے کی بھٹی کو بھی دھوست کیا گیا اس کے علاوہ موقع سے بھاری ماترہ میں کچھا لہن بھی برامت کیا گیا اس کے بارے میں لکسر کے سی او ویوک کمار نے بتایا کہ شراب کی عوید کاروبار کو جڑ سے اخھارنے کے لیے زلے میں وشے سبھیان چلائے چا رہا ہے پکڑے گئے شراب تذکروں کے خلاف مخدمات ترج کر انہیں چھیل پھیچا گیا عوید کچھی شراب اور ان کے اوپر کاروائی کو لے کر لگتار سرکل میں نرگت کی گئے تھے نردیش جس کرم میں پانچ مخدمے اس میں لکھے گئے پانچ آر اوپیوں گرفتار کیا گیا ساتھ ہی ڈرون اور کومبنگ ٹیم کے مادیم سے جو بھٹیاں ہیں وہ لاہن ہیں وہ نشٹ کیا گیا ہے اور سبھی سے ہولی کے دوران یہی میرے ایک اپیل بھی رہے گی کہ آپ جو کچھی شراب اور ان چپ چیزوں سے دور رہیں نشے اور ہردنگ سے بھی دور رہیں اور ایسا کوئی کچھ کرتا تو اس کے اخلاف سختے سخت کاروائی ہماری طرف سے کی جائے گی اسی بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے کیندر سرکار پر عام آدمی پارٹی کا زوردار حملہ منیش سیسودیا کے معاملے پر سورب بھاردواج بولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سازش کے تحت جیل نمبر ایک میں سیسودیا کو رکھا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ راج نتک حتیہ کی جائے گی تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سازش کے تحت جیل نمبر ایک میں سیسودیا کو رکھا گیا ہے یہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے کیندر سرکار پر عاروپ لگائے جا رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کیندر سرکار پر عام آدمی پارٹی کا زوردار حملہ کوٹ کے سیدھے آدیش تھے جو میڈیا چینلز نے ٹی وی پہ چلائے اگلے دن اکباروں میں چلے کہ منیز جی کو بیپاسنا والے سیل میں رکھا جائے جہاں پہ وہ بیپاسنا کر سکیں یعنی کہ میڈیٹیشن کر سکیں دھیان لگا سکیں کوٹ کی ان ڈیریکشنز کے بعد بھی ان کو اس طریقے کے ہارڈنڈ کرنیلز کے ساتھ کیوں رکھا جا رہا ہے ہمیں جاننا چاہیں گے اور آج ہمارے بیچ میں منیش شودیا جی سہتیندر جین جی خولی کے دن نہیں ہیں یہ کمی تو ہے ہی اس کے ساتھ آج یہ چنتہ بھی ہے کیا کیندر سرکار اب راجنیتک ہتھی آئیں بھی کروائے گی ہم چاہیں گے کہ کیدر سرکار اس کا جواب دے ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کس طرح کار اوپ ہے یہ آپ کی مالسکتہ دکھاتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ سکتے ہیں ہمارے ڈیفرنس اوپینئر ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں سوچنا تو آپ لوگ ہی سوچ سکتے ہیں ہم ہی سوچ سکتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ تیہاڑ جیل جو ہے وہ دلی سرکار کے تہت آتا ہے ہم سب نے دیکھا کہ کس پرکار سے ابھی ریزائن ہوئے منتری سرکار جین جس پرکار سے ریزورٹ کی طرح ہم ہم مجھے لے رہے ہیں سب نے دیکھا تیہاڑ جیل کے اندر مجھے لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا آروپ لگانے سے پہلے کہ تیہاڑ جیل تو آپ کے باس ہے اتر پردیش کے کاشی وشوانات مندر میں ہولی اتصب میں لوگوں نے دھوم دھام سے ہولی کھیلی یہاں لوگوں نے پھولوں کی ہولی کھیلی وہیں مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ نے بھی گورکپور میں ہولی کا جشن منایا سی ایم یوگی نے کہا کہ پرو اور تیوہار کیسے ہونے چاہیے یہ شبھائیاترائیں اس کا اداحرن تیہ کرتی ہیں پرو اور تیوہار بھارت کی پراشینتہ کو پردرشک کرتا ہے بھارت کی سمردھ شالی سنسکتی کا پرطیق ہے خاغن کا مہینہ آتے ہی جو ہے ہولی کی بیار جو ہے شروع ہو جاتی ہے اور بات ہو کاسی کی تو کاسی میں کس طرح سے ہولی منائی جاری ہے اس سمیں آپ کو ہم اسی گھاٹ پر موجود ہے اور اسی گھاٹ کی آپ ہولی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مستانو کی ٹولی جو ہے آج گھاٹ پر پہنچی ہے اور گھاٹ پر جو ہے آکر کے جو ہے یہاں پر جو ہے ایک علاوکی کھولی کا نجارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا راتیگر ہم بات کریں کہ یہ ہولی پر جو ہے صرف اگر کہا جائے کہ کاسی باسی ہی نہیں دیس بیدیس کے لوگ بھی جو ہے گھاٹوں پر آتے ہیں اور آکر کے جو ہے ہولی کے ساتھ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس سمیں ہمارے ساتھ میں کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے کہ آج یہ ہولی کس طرح سے کاسی باسی منا رہے ہیں ہولی آج ہندووں کا مہا پرب ہے اس پرب کے لیے بابا بشنات کی کرپا سے ہر سال ہولی منائی جاتی ہے بھائیچارہ کرتا رہتا ہے یہاں کوئی کسی سے بیباد نہیں ہوتے سب ایک جھوٹ ہو کر سبھی لوگ ایک ساتھ گلے ملتے ہیں اور ہولی کو مناتے ہیں بلکل کچھ لوگ اور بھی ان سے بھی بات کریں گے آج ہولی کس طرح سے بھی بیٹ کر رہے ہیں یہ بابا بشنات کی ہولی ہے بابا بشنات کی نگری ہے اور یہاں پہ سبھی لوگ مست ہیں اور کوئی دھرم جاتی کچھ بھی نہیں ہے ہولی کو ہولی پھر منایا جا رہا ہے یہ بابا بشنات کی نگری کی ہولی ہے اور بہت ہی انجوائے اور ہر لوگ لاز کے ساتھ منایا جائے یہ کاسی کی ہولی ہے ہم کاشی باسی جس دن سے بابا کا گونہ آتا ہے رنگ بھری ایک آدشری سے چالو کرتے ہیں پھر مسان کی ہولی کھیلتے ہیں پھر آج یہاں آپ اسی بھا گھاٹ پر دیکھ رہے ہیں ہم کاسی باسی اتصا پروک ہولی منا رہے ہیں سبھی جاتی دھرموں کو چھوڑ کے سبھی کاسی باسی مل جل کے جرور کچھ دنوں کے یہ ہم لوگ کو محسوس ہوا کہ ہولی کب ہے تھوڑی سی آئی لوگوں پر ہم منائیں گے کب ہولی کا جلے گی لیکن پھر بھی کاسی باسیوں میں کافی اتصا ہو جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہم سبھی دیشواشیوں کو کاسی کی طرف سے ہر دیکھ سب کامنا ہے ہولی کی دیتے ہیں ہیپی ہولی ہیپی ہولی ہیر مہا دیو ہولی ہے رنگو کا تیوار ہے جس کو کی ہم لوگ سانتی پڑھو اور سوہارت سے مناتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بابا بشتنات کی نگری میں سب لوگ جو ہے خوشی سے یہ ایوینٹ جو ہے بیدیشی سیلانی بھی آ کے ہمارے ساتھ ہولی اور رنگو کا تیوار بلکل تصویروں میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا ایک منٹ ہے تصویروں میں آپ کو دیکھانا چاہیں گے کہ جس طرح سے گر بات کریں تو کاسی میں سپ دیشواشی سے نہیں بیدیش کی بھی پریٹک یہاں پر آتے ہیں اور آکر کے ہولی میں جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے جو ہے بیدیشی سیلانی یہاں پر آئے ہیں اور آکر کے جو ہے رنگوں کے کہا جائے تو اس میں رنگوں میں جو ہے سراؤور ہو چکے ہیں تو یہ کاسی کے ہولی ہے اور کاسی کے ہولی جو ہے دیکھیں یہاں پر لوگ دوسری طرح آپ کو تصویروں میں دیکھانا چاہوں گا یہ وہ اسی گھاٹ کا نجارہ ہے جہاں پر لوگ جو ہے جاروں کی سنکھیا میں موجود ہوئے ہیں اور رنگ گلال کے ساتھ جو ہے وہ پورا سراؤور ہو چکے ہیں یہاں پر کچھ ایک یوبا بھی ہے جو اپنے گانوں کے مادیم سے جو ہے قصہ سے ہولی کو جو ہے بتائیں گے ابھی آپ کا دکھانے گا مہادیو شبیل لوگوں کو ہولی کی ہاردیک شب کامنا ہے اور بابا بھی سنات کی طرف سے ڈھیڑ ساری شب کامنا ہے ہمارے اسی گھاٹ کی جو ہولی ہو رہی نا کیا بتائیں اور ایک لائن کے بابا کے لیے سنانا چاہوں گا ہولی کے سب اوسر بسارے لوگ کو ہولی کھلے ہولی کھلے رگو بیرا یعود میں ہولی کھلے رگو بیرا تو ہمارے کاسی میں لوگ کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں ہولی کھلے مہادیو بیرا جمیں ہولی کھلے مہادیو دیمک ڈیمک ڈیمڈمی رو باجے دیمک ڈیمک ڈیمڈمی رو باجے کمام بنارس کے سہروں میں کس طرح سے لوگ ہولی کو سیلیوریٹ کر رہے ہیں اس کو بھی دکھائیں گے نیوڈ ڈیڈیا کے لیے بدن مہن سرما باران اسی مہین ہولی کے خاص موقع پر بی جی پی کے ریشتریہ مہا سچیو ارن سنگھ بھی ہولی کے رنگ میں رنگیں نظر آئے ان سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سہیوگی دیپک چوبے نے ہولی کے توہار میں راجی سبا سانساد ارن سنگھ کیا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہولی کھیلا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بار کچھ الگ انداز میں کھیلا جا رہا ہے تین راجیوں کے جو چناؤ کے پرنام آئے اور اگلے سال مان نہ جائے کہ اسی سال تین راجی میں اور چناؤ ہے یہ جوز دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کے ہولی کی ڈیر سارے سب کام نے بتائی ہو ہولی ہے تین راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈی اے کی سرکار بنی ہے اب کنناٹرک کا نمبر ہے کنناٹرک میں بھی مہی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گیتے ہیں راجیستان کو لے کر بڑی ارچنے ہیں پر ایک ہولی کے مدھ ہولی ہے اب برا نامانہ ہولی ہے تو دو لائن راجیستان سرکار کے لیے راجیستان میں گہلو سرکار تو بھانگ کھا کر کے سو گئی ہے گہلو جی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ بلکل جا گئے ہوئے ہیں جنتہ کی سمجھ سا کو اٹھا رہے ہیں تین چوتھائی بحمد کے ساتھ وہاں پہ سرکار بنیتے ہیں تو تین چوتھائی کے ساتھ راجیستان میں سرکار بنیتے ہیں اور اگر آپ لٹین جون میں ہیں تو ارم سنگھ کے ہاں ہولی کھلنے جرور آئے کیونکہ بوچپوری میں ہولی کا مجھا صرف ارم سنگھ کے ہاں آتا ہے ایک بار ہولی اور جس طریقے سے لگاتا ہے اگر بات کی جائے تو دیکھیں یہ جوز ہے تین راجیوں کے بعد اس سال جو بیدان سبھا چناؤ ہوئے ہیں پربھاری بھی ہے کرناہ تک اور بات کی جائے تو راجیستان کے اور یہ جوز دکھاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں دوبارہ وہاں کمل کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہولی اگلے سال دیپاولی کے پہلے پہلے اور دیپاولی منہ جائے گی اور ہولی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ چاہر سی باتیں سب کے ملاب پہ ہوتا ہے راجیستان کی سرکار لگتار راجیستان کی سرکار لگتار اگر بات کی جائے تو بجٹ بھی آیا تھا بھی بجٹ بھی آیا تھا بھی اور اپنے کلاپس بھی کیا تھا دیکھیں وہ گالو جی بجٹ پچھلا بجٹ ہی پڑھنے لگے میں کہا رہاں پھر بھانگ کھائے دیکھا کہ پچھلا بجٹ پڑھنے لگے ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ ہم پچھلا بجٹ پر نیا بجٹ پڑھ رہے اور راجیستان کی جنتا سوٹے ہوئے مکماندری پہ کوئی بھروسہ میں کانگریز پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے سب کھوکھلے وادے ہیں وادوں کے سعوداغر ہیں پہلے کچھ کیا نہیں تو آگے کیا کریں گے ہولی ہے ہولی ہے آگے کچھ کیا نہیں تو اس بار بھی کچھ کریں گے نہیں اور اس بار کہنا ہے عارم سنکھا کی سرکار راجیستان میں بننے جا رہی ہے اور پون بہومت سے راجیستان میں تیلنگانا میں یا کرناٹک میں سرکار بنے گی کیمرمن عرب کے ساتھ دیپاک چوبے نیوز انڈیا ڈلی